نمشکار فوٹ فور لائف میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہم سلجم گاجر اور گوہی کا اچار بنائیں گے جسے ہم ایک سال کے لیے بنا کر اسٹور کر رکھ سکتے ہیں یہ ایک سال تک بلکل خراب نہیں ہونے مالا اور جیسا سواد آج رہے گا ایک سال کے بعد بھی بیسے ہی سواد رہے گا سلجم اور گاجر یہ ہم نے ایک کلو سلجم اور ایک کلو گاجر لیا اور ایک جو ہے فول گوہی لیا ہے اسے ہم اچھی طرح سے ساپ کر کے دھو کر کے اس کے پیچس کر کے ہم جو ہے دھوپ میں سکھا دیں گے اچار بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے جو ہے ہنڈیڈ گرام گوڑ لیا ہے جاگری اور ہنڈیڈ گرام ہی اس میں ہم جو ہے بینگر ڈال دیں گے سفید سرکا ہے یہ اس کو ڈال کے ہمیں جو ہے گوڑ کو جو ہے سوک کر کے رکھنا جب تک یہ گوڑ جو مرد سوک نہیں ہو جاتا اور ادھار ہم اپنے مسالے تیار کرتے ہیں مسالے تیار کرنے کے لیے ہم نے چاہ ٹیبل سپون جیرہ لیا ہے دو ٹیبل سپون دھنیا سوکھی ہوئی اور پانس اچھے ہم نے لاؤں کی کلیا لیا ہے اور بیس پچیس جو ہے کالی مرچ ہے اب ان سبھی مسالوں کو ہمیں خوشبو آنے تک جو ہے روشت کرنا ہے یہ ہمارے مسالے اچھے سے روشت ہو گئے خوشبو آ رہی ہے اب دوسرے بٹم اسے جو ہم نکال لیں گے مسالوں کو لوگ کو ہم ددرہ پیچھ کے تیار کر لیں گے اور ادھار یہ ہم نے گو بھی کے پیچھے کر لیں اسے ہم جو ہے گرم پانی میں دھوئیں گے کیونکہ اس میں جو چھوٹے موٹے کبھی کبھی کیڑے ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے ساف ہو جائیں گے دو تین بار اسے ہم گرم پانی میں اس کو دھو کر کے پھر ایک گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں گے جب تک اس کا پانی جو ہے سوک جائے گا یہ دیکھیں سارے گو بھی ہم نے دھو کر کے تیار کر لیا ہے اب اسے ہم دھوپ میں رکھ دیں گے ادھر ہم نے جو ہے گیس کے اوپر ہم نے جو ہے کڑھائی رکھ دی اس میں ایک باؤل ہم رائی کا تیل ڈال دیتے ہیں مسٹرڈ آئل ہے اس میں دو ٹیبل سپون ہم ساپ ڈال دیں گے یہ موٹی والی ساپ ہے اور ایک ٹیبل سپون اس میں ہم نے کلونجی ڈال دی ہے اسی میں ہم جو ہے ہم نے بیس سے پچیس کر لیا لیسون کے لیے اس کو جو ہے کرس کر کے لے لیا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں اور اچھی سے اسے جو ہے مسالوں کو پکنے دیں گے اب باقی کے مسالے بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں ہلی پاورڈر ڈال دے رہے ہیں دو ٹیبل سپون لال میچ کا پاورڈر ڈال دیں گے اس میں اور اسی میں ہم نے جو ہے سو کر کے رکھا ہوا تھا جاگری اور بینگر کو اسی میں ڈال دیں گے یہ اسی میں ڈال کر کے گوڑو جو ہے اور بھی اچھے سے اس میں ملت ہو جائے گا تھوڑا پک جائے گا اور یہ جو مسالے ہم نے اچارکا bنا کے رکھا تھا موٹا موٹا پیس کر کے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اور سوادکن سوار اس میں نمک ڈال دیں گے اور یہ ہم نے جو ہے پیلی سرسولی پچاس گرام اس کو بھی ہم نے پیس لیا تھا اس کو بھی ڈال دے رہے ہیں پیلی سرسول دالنے سے اچارکا کلر بہت اچھا آتا ہے سوادکن سوار اس میں نمک ڈال دے رہے ہیں نمہ چھوڑا اس اچار میں چھوڑا زیادہ ہی ڈالتے ہیں کیونکہ اس سے اچار کا ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور اچار ہمارے جلدی خراب بھی نہیں ہوتے ہیں اب یہ سارے مسالے جب ہمارے تھنڈے ہو جائیں گے تب اس میں ہم جو ساری سبجیاں ڈالیں گے یہ ہماری گوبی کا پانی پورا سوک گیا اس کو ہم ڈال دیتے ہیں سلجم اور گاجر کا پانی بھی ایک گھنٹے کے لیے دھوک میں رکھا تھا اس کے پانی پورا اچھے سوک گیا اس میں ڈال دیتے ہیں ڈال کر کے ہم مسالوں میں ساری سبجیوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اوپا نیچے کر کے یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہمارے سارے مسالے جو ہیں سبجیوں میں جو مکس ہو گئے ہیں یہ ہمارا سلجم گوبی اور گاجر کا چار بن کے بالکل تیار ہو گیا ہے اب ایک ہی دو دن کے بعد آپ اس کو کھا سکتے ہیں میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اچھا لگے تو لائک اور سیئر کریں میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب ہی کا بہت بہت دنے بات اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے بتائیں